بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ کو باروقت ملتی رہے ویڈیو اچھی رکھے تو لائک ضرور کی دیئے گا آپ کے لائک سے کمنٹس سے میری حوصلہ افضائی ہوتی ہے تو بات سٹارٹ کرتے ہیں جی آج کی ویڈیو کے حوالے سے ٹرانسپورٹر جتنے بھی ہیں پاکستان میں الحمدللہ بہت سارے ایسے ٹرانسپورٹر ہیں جن کا ایک نام ہے جن کی ایک ویلیو ہے ایسے ٹرانسپورٹر بھی ہیں ہمارے ملک میں جو پورے پاکستان کی گاڑیوں کا پیہ رکھ سکتے ہیں جو ہڑتال وغیرہ میں اہم اور قلیدی کردار ادا کر سکتے ہیں اتنے بڑے ٹرانسپورٹر ہیں پاکستان میں اور پل ایک سو گیارہ پہ اتنے ٹرانسپورٹر حضرات کا مجھے ایکسپیرینس ہوا ہے تجربہ ہوئے ہیں ان میں سے بہت ساری قسمیں ہیں ٹرانسپورٹر کی یعنی مختلف اقسام کے مختلف کیٹیگریز کے ٹرانسپورٹر ہیں جو کہ مارکیٹ میں الحمدللہ اچھے طریقے سے بزنس کر رہے ہیں سروائیو کر رہے ہیں میں ان تمام اقسام پہ مختلف ویڈیو میں آپ کے ساتھ جو ہے نا معلومات شیئر کرتا رہوں گا مگر آج یہ ویڈیو میں جو ہے میں ایک قسم کے ٹرانسپورٹر پہ بات کروں گا یعنی جس قسم کے ٹرانسپورٹر پہ میں بات کرنا چاہتا ہوں وہ مجھے ذاتی طور پر بہت پسند ہیں وہ کون سے ٹرانسپورٹر ہیں وہ کون سے موٹر مالک ہیں جو مجھے پسند ہیں یا جنہیں میں پروفیشنلی سمجھتا ہوں میں سمجھتا ہوں کہ وہ لوگ ایکسپیٹ ہیں اس کام میں وہ قسم ان لوگی ہے جو جلدی پشتی ٹرانسپورٹر ہیں یعنی جن کے باپ دادا پر دادا اس کاروبار سے منسلک تھے دادا تھا پھر باپ اس کاروبار میں آ گیا اب وہ لوگ بزاتے خود اس کاروبار میں آ چکے ہیں میری ایسے کئی لوگوں سے ملاقاتیں ہو چکی ہیں اور ایسے کئی لوگوں کے میں انٹرویوز بھی آپ کے ساتھ شیئر کا چکا ہوں مجھے یاد ہے آئی سے تقریباً ڈیر سال پہلے ایک سکس ویلر بیڈ ہورڈ گاڑی کا میں نے انٹرویوز شیئر کیا تھا اس گاڑی کا جس بندے نے انٹرویوز دیا تھا وہ گاڑی کا مالک تھا ڈرائیور نہیں تھا اور اس بھائی کے مطابق اس کا دادا تھا جو ہے نا وہ بھی اس کاروبار سے منسلک تھے یہ لوگ جو نسل در نسل اس کام سے اس فیلڈ سے جڑے ہوئے ہیں نا یہ بہت منجوے لوگ ہوتے ہیں اور ان لوگوں کی کچھ فوبیاں ہیں جو کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا ہو سکتا ہے ان کی کسی لئے فوبی پہ عمل کر کے آپ جو ہے نا اچھے ٹرکوٹر بن سکتا ہے ان لوگوں کی جو خوبیاں ہیں ان میں سے سب سے بڑی خوبی تو یہ ہے کہ یہ لوگ درائیور حضرات کو اپنا ملازم اپنا نوکر اپنا ایمپلوئی نہیں مانتے ہیں یہ لوگ درائیور حضرات کو کاریگر مانتے ہیں ورکر مانتے ہیں یہ لوگ درائیور حضرات کو ایکسپرٹ مانتے ہیں یہ لوگ درائیوروں کی رسپیکٹ کرتے ہیں میں نے ایسے خیلی ٹرک کوٹر دیکھے ہیں جن کے بزرگوں کے ساتھ جو ڈیور تھے وہ انہیں اپنے بزرگوں کے مطابق جنہیں بزرگوں کی جگہ پر اسپیکٹ دیتے ہیں ایک تو ان کی یہ خوبی ہے دوسری ان کی یہ خوبی ہے کہ یہ بچپن سے جو ہے نا گاڑیوں پر چڑھتے ہیں اور گاڑیوں کو سمجھتے ہیں اور انہیں پتہ ہوتا ہے کہ گاڑی کے میکینیکل میں اگر کوئی فارڈ آ جاتا ہے تو وہ کس طریعت ہی کیا جا سکتا ہے ایک تو ان کی یہ خوبی ہے یہ دو خوبیوں ہوئی تیسری ان کی یہ خوبی ہے کہ ان کے گھر میں جو ہے نا یعنی فیملی کے سطح پہ چوبیس گھنڈے صرف ٹرانسپورٹ کے حوالے سے گفتگو ہوتی ہے صرف ٹرانسپورٹ کے حوالے سے ہی بیعث ہوتی ہے ان کے فیملی کے تمام میمران کو پتہ ہوتا ہے کہ ہماری گاری کل فلان جگہ پر لوڑ کرتی دیتی انہوں سے نے اتنا بچایا فلان جگہ پر گئی اتنا بچایا فلان جگہ سے اتنا نقصان کیا تو یہ قسم جو ہے نا ٹرانسپورٹوں کی یہ مجھے ذاتی طور پر بہت پسند ہے اور میں لوگوں کی بڑی رسپیکٹ کرتا ہوں دل سے رسپیکٹ کرتا ہوں عمران بھائی تھے وہ اور ان کی میرا خیال میں پدرہ سے سولہ بیٹ فورڈ گاڑی ہیں کبیر والا ملتان کے وہ رہنے والے ہیں اور انہوں نے ایک بہترین انٹرویو دیا تھا اور ان کے انٹرویو کے نیتے چیتنے کمیٹس تھے لوگوں نے ان کو سراہ آتا ہے اپریشیٹ کیا تھا کہ عمران بھائی نے اچھی باتیں کی حالانکہ بہت سارے ایسے لوگ ہوتے جو کہ غلطی الفارمیشن دیتے ہیں اور میں اسی لیے انٹرویو سے تھوڑا سا آوائیڈ کرتا ہوں حالانکہ انٹرویو کرنا کو مشکل کام نہیں میرے پاس پورا سامان ہے ایسے کوئی بات نہیں تو کوشش کریں اگر آپ ٹرانسپورٹر بننا چاہتے ہیں میں ایڈ پہ آپ کو ایک مشورہ دوں گا اگر آپ ٹرانسپورٹر بننا چاہتے ہیں تو ان کی خوبیوں میں سے ایک خوبی عمل کرنے ہیں اور وہ کونسی خوبی ہے کہ ڈریور حضرات کو کبھی یہ احساس نہ ہونے دیں کہ تم ہمارے ملادم ہیں بلکہ ڈریور حضرات کو اس احساس میں مبتلا رکھیں کہ میرے پاس میری چالیس لاکھ کی پچاس لاکھ کی ایک کروڑ کی گاڑی دیوائی یہ میری نہیں بلکہ آپ کی ہے اس گاڑی کو اپنی گاڑی سمجھ کر چلائیں اس گاڑی کے ساتھ اتنا پیار کریں جتنا آپ اپنی کسی ذاتی املاق کے ساتھ کر سکتے ہیں تو میں اس ویڈیو میں اس مثال کو لے کر آپ کے ساتھ جہی میسیش کرنے والا تھا کہ ڈریور حضرات کے ساتھ اچھا بتاؤں کریں ڈریور کو ڈریور مانے ملازم نہ مانے اگر آپ اسے ڈریور سمجھیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ آپ کی گاڑی کے ساتھ اور آپ کے ساتھ زیادتی بلکل بھی نہیں کرے گا اور اگر آپ اسے اپنا ملازم اپنا ایمپلوئے یا اپنا نوکر سمجھیں گے تو پھر کمی جو ہے وہ بندہ آپ کے ساتھ مخلص نہیں ہوگا بلکہ وہ وقت گزاری کا کام کرے گا یعنی چکر لگا کے پھر آپ کا پتہ نہیں کرے گا تو یہ تھی آج کی ویڈیو امیر کرتا ہوں اس آخری جتنے بھی میری الفاظ ہیں ان میں سے کوئی بات آپ کو اچھی لگی ہوگی اور آپ اس پر عمل کریں گے جاتا دیجئے خدا حافظ موسیقی